میں نے ابھی شاید صاحب بڑی مانداری سے کہہ رہا ہوں میں تاریخ اسلام دیکھوں تاریخ صحابہ دیکھوں تاریخ تابعین دیکھوں میں کوئی بھی تاریخ لے لوں مجھے گھریلو جگڑوں کے جو واحد واقعات نظر آتے ہیں اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لوں بیچ میں تو وہ انتیس دن والا واقعہ جو ہے وہ بھی انتہائی معصومانہ قسم کا ہے اور وہ ضرورت کی اوپر ہے اور پھر حضرت عمر کا اس میں کردار جو ہے بیسیت باپ وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک ضرب المسل ہے جو کہ ہونا چاہیے بیٹی کے لیے وہاں مجھے یہ جھگڑوں کے کبھی مسائل نظر نہیں آئے نا انڈسٹینڈنگ نظر آئی ہے لیکن کیوں ہماری تاریخ میں یہ مسائل نہیں اور اب اسی تاریخ کے تسلسل میں امت کے اندر یہ اتنے مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس طرح زندگی کو بلا دیا اور چھوڑ دیا اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے گھر کیوں بسایا جاتا ہے اس مقصد کو وہ جانتے تھے اس حدف اور منزل کو پہچانتے تھے کہ ہم گھر کیوں بنا رہے ہیں مضبوط معاشرے کے لیے پہلی اکائی پہلا پریمری یونٹو آپ کا گھر ہے تو گھر جو ہے وہ ایک آنے والی نسل کے لیے پہلی درستگا ہے تو آپ کو لگتا کہ آج خاتون نے یہ چھوڑ دیا یا مرد نے چھوڑ دیا کہ گھر بسا جو رہا ہے مرد نے بھی چھوڑ دیا خاتون نے بھی چھوڑ دیا پورے پورے ہمارے سسٹم نے چھوڑ دیا معاف کرنا کہ گھر بسا کیوں رہے ہیں ہم کیوں بسا رہے ہیں اور اس لیے اس لیے نئی پہ نے فرمایا جو آپ نے آغاز میں انٹرو میں شاہ فرمایا نئی پہ نے فرمایا ان اوصاب کو ملوز رکھ کر انتخاب کرنا اس لیے کہ وہ جو تم بیوی اپنے گھر لے کے آ رہے ہو یہ آنے والی تمہاری اولاد اور نسل کی یہ سب سے پہلی معلمہ اس کی گود پہلی درسگاہ ہوگی تو اس میں آپ فرمایا جو سیرت کے لحاظ سے کردار کے اعتبار سے اخلاق کے لحاظ سے ایک مثالی خاتونوں اس کے انتخاب کرنا وہ اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوگی تو ایک بات دوسری بات نئی پہ نے فرمایا تھا معافی کے ساتھ ایک بات عدباً کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو چوتھی بات ہی لگتی کہ یہ بھی ہونا چاہیئے تھا کہ آدمی اور عورت کے اندر انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے عورت اس طرح کے لیے کیا ہو اور اس عورت کے لیے مرد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی فرمایا اب اپنی بیٹی کے لیے پوتی نواسی بانجی بتیجی کے لیے شوہر کیسا لے کیا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو جس کی شورت جس کے پاس علم سمیداری دانائی فراست ہو اگر تم نے ایسا نہ نہ کیے ان بنیادوں پر رشتے تیعہ نہ نہ کیے تو نبی پہ نے چودہ سال پہلے فرمایا کہ فتنہ ہوگا فساد ہوگا ایک بات یہ آپ نے بیچ میں بینک بیلنس کی بات ہی نہیں کی آپ نے کہا ہی نہیں کہ وہ نوکری اچھی پہ لگاؤ میں نے پانچ قردہ کیے منڈا یہ نہیں کوئی پوچھتا تیری ذات کیے وہ کہنے تو کرنا کیے اگر وہ کئی نکلرک ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی یقینا میں یہ عرض کرنا تھا اگر آپ مجھے وہ پانچ باتیں عرض کرنے تھے تو اس میں یہ آگی تھی نعیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ما شرح دیکھئے اگر آپ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے نا پیسے کی بھی تو آپ کسی کی بیٹی گھر لاکر فقر و فقہ کا شکار کریں اس کی بلکل اسلام میں اجازت نہیں ہے اللہ نے قرآن فرمایا جب تک اللہ تمہیں غنی نہیں کر دیتا اس قابل نہیں کر دیتا انتظار کرو نعیب پہ نے خود وزہد فرمائی جو استطاعت رکھتے ہیں نا وہ کرے